امریکہ کی نئی حکومت کا ایک بہت ہی بڑا الارمنگ مسئلہ ہے کہ روس نے امریکہ کے دو الیکشن میں کیوں اپنی انٹرفیرنس کی چاہے وہ دو ہزار سولہ کے الیکشن ہو چاہے وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے الیکشن ہو ڈیموکریٹس کا یہی ماننا ہے کہ امریکہ کے ان الیکشنز میں رشیہ نے بہت زیادہ داندلی کرنے کی کوشش کی اور ٹوئنٹی سکسٹین کے الیکشن کے بارے میں تو ان کا پکا ماننا ہے کہ اس میں تو داندلی ہی ہوئی تھی ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں انٹرفیرنس کی تھی رشیہ نے اور امریکہ کی اس حکومت کے ریڈار پہ بہت ساری کمپنیاں انٹرنیشنل لیول کی رہ رہی ہیں لیکن سب سے زیادہ روس کی کمپنیاں ہیں ابھی ریسنڈلی پیزنٹ جو بائیڈن نے روس کے کچھ ڈپلومیٹس کو وہاں سے نکالنے کا اعلان بھی کیا اور سخت سینکشنز لگائی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا دیش ان کے ٹھکانے پر لگتا ہے وہ ہے پاکستان پاکستان کی ایک بڑی کمپنی کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی چار زیلی کمپنیوں کو اور چھے انڈویجولز پر سینکشنز لگائی ہیں امریکہ نے یہ ایک اہم خبر ہے جو پچھلے دنوں ہی ہمارے سامنے آئی ہم اس پر تفسرہ کرنا چاہ رہے تھے آج تفسرہ کر رہے ہیں اس سلسلے میں خود پاکستان کا پریس بھی کیا رپورٹ کرتا ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ یو ایس سینکشنز پاک کمپنی ورکنگ ایز رشن پروکسی پاکستان کا اخبار دنیوز واجد علی سید اس کو رپورٹ کرتے ہیں دنیا بھر کے اور بھی میڈیا آؤٹلٹ اس کو دکھاتے ہیں اب خبر ہے کیا میں یہاں پر آپ کے ساتھ پہلی سلائیڈ شیئر کرتا ہوں اور پھر بات کو کھولتا ہوں آپ کے ساتھ خبر یہ ہے کہ the sweeping action against the company called second eye solution and six pakistani nationals comes along with other similar sanctions imposed on 32 russian entities and individuals who attempted to influence the 2020 u.s presidential election at the direction of the leadership of the russian government یہ ہے خبر اور ایکچولی جو یو ایس کا department of treasury ہے اس کا جو خاص طور پر office ہے office of foreign assets control sanctions programs and information انہوں نے یہ sanctions لگائی ہیں رشیہ پر بھی اور پاکستان کی کمپنی اور اس کے علاوہ اس کی چار زیلی کمپنیوں اور اس کے ساتھ ساتھ six individuals پر بھی یہ ایک بہت ہی الازمی خبر ہے اور پاکستان کے لیے شاید ایک بہت ہی challenge ہوگا کیونکہ یو ایس کی ڈیموکریٹ کی سرکار کے حوالے سے ان کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ get along ہوں گے مگر ان کے ہی دیش کی چار کمپنیوں پر اس کے ساتھ سچے انڈویجوز پر جو sanctions لگی ہیں اس سے بہت image خراب ہوتا ہے اور ہوا ہے اور یہ ایک بہت بڑا challenge ہوگا پاکستان کے لیے اب اس خبر کی ہم اور تفصیلات میں جائیں تو دوسری سلائیڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں the department's announcement follows the intelligence community's assessment of foreign threats to the 2020 u.s. federal elections the assessment addresses the intention and efforts of key foreign actors including russia to influence or interfere with the u.s. elections and undermine public confidence in the election process اب یہ بہت ہی تفصیلی خبر ہے جو خود پاکستان کا میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے اور دنیا بھر کا پریس بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور جیسا کہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ ڈیموکریٹس بہت سینسٹیو ہیں رشیان جو انٹرفیرنس ان کے ٹوئنٹی سکسٹین کے الیکشنز میں ہوئی جو ان کا خیال ہے اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں بھی وہ یہی مانتے ہیں کہ ہوئی اور پریزنٹ ٹرمپ اس ریالٹی کو نہیں مانتے تھے ان پر امپیشمنٹ بھی ہوئی ایک بار لیکن وہ بچ گئے لیکن یو ایس کی لا انفرسمنٹ کی ایجنسیاں چاہے ایف آئی او ہو چاہے سی آئی اے ہو اور جو بھی دپارٹمنٹ سے یو ایس کے وہ پریزنٹ ٹرمپ کے زمانے میں بھی یہ مانتے تھے کہ رشیہ کی انٹرفیرنس ہوئی ہے اور رشیہ کی اس انٹرفیرنس میں پاکستان کی چار کمپنیوں کا اور چھے انڈویجیل کا آنا پاکستان کے لیے خطرے کی ایک بہت بڑی گھنٹی ہے اب آپ ایک اور سلائیڈ دیکھئے گا اس سلائیڈ میں بھی بات ایک اور کھلتی ہے اب یو ایس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے پرگرامز ان انفرمیشن ڈیو ایس ڈپارٹمنٹ آف تیری اور یہ آفیس آف فارن ایسیٹس کنٹرول میں آتا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ سنس ایٹ لیسٹ ٹوئنٹی ٹویل ایس 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 مراد ہے سیکنڈ آئی solution since at least 2012 second i solution جو میین ارگانیزیشن ہے پاکستانیوں کی engagements in a scheme to provide digital photographs of fake documents including passports drivers licenses bank statements utility bills and national ایڈنٹیٹی ڈاکومنٹس سیکنڈ آئے سلوشن مارکیٹس دیز فیک داکومنٹس فور یوز تو ویریفائی آن لائن اکاونٹس انکلوڑنگ منی سرویس بیزنس اکاونٹس اینڈ سوشل میڈیا ویب سائیڈ اکاونٹس ان ٹویٹی سیونٹین دا آئی آر اے آئی آر اے سے یہاں مراد ہے انٹرنیٹ رسرچ ایجنسی جو کہ امریکنز کا یہ کہنا ہے کہ اسر ریشن ٹرول فرم یہ ہے صورتحال اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ٹویٹی سیونٹین دا آئی آر اے پرچیز فیفٹین فرادلینڈ یو ایس ڈرائیور لائسنس ایمیجز فرام سلوشن سیکنڈ آئی سلوشن یعنی اسی پاکستانی کمپنی سے دا پرچیز لائسنس ور یوزد اس پور داکومنٹس فور آن لائن سوشل میڈیا ایکاونٹس اوپنڈ بائی دا آئی آر اے انٹرنیٹ ریسرچ ایجنسی جو ریشیا کی ہے ایکارڈنگ ٹو دا ڈپارٹمنٹ آف ٹریجری یہ ہے ویور سیچویشن اور یہ کافی سنگین یعنی کافی گریو چارجز ہیں پاکستانی کمپنیوں کے خلاف اور ان انڈویجویلز کے خلاف اور یو ایس اس کو بہت سیریس لیتا ہے انہوں نے بہت سخت سینکشنز لگائی ہے ان انڈویجویل پر بھی ان کمپنیوں پر بھی اور آف کورس اس کا امپیکٹ پاکستان پر بھی پڑتا ہے چونکہ ڈیموکریٹ کی سرکار جو بائیڈن کی ایڈنسٹریشن is very sensitive on those issues تھوڑی بات کو ہم اور آگے کھولتے ہیں اس سے اگلی آپ جو سلائیڈ دیکھتے ہیں اس میں اب ان انڈویجویلز کے بھی نام لیے ہیں یہی یو ایس دیپارٹمنٹ آف ٹریجری نے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی نیشنلز محسن رزا مجتوہ رزا سید حسنین محمد حیات سید رزا and شہزاد احمد are the owners and einen پلائز who were instrumental in processing payment for fraudulent identities Fresh Air Farmhouse like wise and mk Soft Tech are four Pakistani front companies used to launder SES profits the department added. بہت ہی سنگین ہیں چارجز یعنی فراڈ کے منی لاؤنڈرنگ کے اس کے ساتھ ساتھ ڈائیور لائسنس کی فیک آئی ڈیز پاسپورٹ کی فیک آئی ڈیز اور یہ کوئی معمولی چارجز نہیں بہت ہی سیریس چارجز ہیں یہ خبر ہم الگ سے آپ کے لیے بنانا چاہتے تھے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یو ایس کی جو نئی سرکار ہے وہ ان معاملات میں کتنی سنسٹیو اور کتنی سخت ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو کہ یو ایس کی آہ سرکار ان باتوں کے بعد پاکستان کی حکومت کے ساتھ پاکستان کے مالیاتی اداروں کے ساتھ بہت ہی زیادہ انٹرو سپیکٹ طریقے سے کام کریں گے اور وہ شاید سپیر نہیں کریں گے اب کسی قسم کی فراڈولینٹ ایکٹیوٹی کو منی لاؤنٹی کو یا کسی بھی صورتحال کو یہ اب پاکستان کے لیے بہت ہی چیلنجنگ پوزیشن ہے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اسی مدہ پہ کیسے ڈیویلمنٹ مزید ہوتی ہے اور فردر چارجز کس طرح لگتے ہیں اور کس طرح یو ایس کی نئی سرکار جو بہت سینسٹیف ان معاملات میں کس طرح وہ ان سب ایلیمنٹس کو ان نیشنلز کو ان کمپنیز کو مزید انصاف کے کٹیرے میں کھڑے کرتے ہیں ابھی تو انہوں نے سینکشنز لگا دی ہیں اور بہت ہی سخت میئرز لینا شروع کر دی ہیں جیسے جیسے ان ایشوز پہ ڈیویلمنٹ اور ہوں گی ہم آپ کے ساتھ ٹیک ٹی وی پر ضرور شیئر کریں گے آج کا بلت کلف تیزیہ میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ